اسلام علیکم میں ہوں دران بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکی سافٹر کیسے ہیں آپ ممید ہے بہت اچھے ہوں گے سب سے پہلے موزد ہم بہت دیر سے جو ہے نا وہ اپنے چینل پر ایکٹیو ہو رہے ہیں اس کی وجہ کچھ پروبلمز تھیں جن کے وجہ سے ہم چینل پر ایکٹیو نہیں ہو سکے لیکن جیسے ہی ہم ابھی ایکٹیو ہوئے ہم آپ کے لئے ایک زبردست چیز لے کر آئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک کمپلیٹ کورس آف انڈرائیڈ اپلیکیشن ڈیولپنٹ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو انڈرائیڈ ڈیولپنٹ کے لئے جو سپورٹڈ لینگجز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو سکھائیں گے جس میں جاوہ ہے اور اس کے بعد ایکزیمل ہے وہ ہم آپ کو سکھائیں گے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل جو ہے نا انڈرائیڈ اپلیکیشنز یا دوسری موبائل اپلیکیشن آئیو ایس وغیرہ یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہو چکی ہیں چاہے وہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لئے ہوں چاہے آپ کی سیر ان پرچیز کے لئے ہوں چاہے آپ کی ارننگ پرپس کے لئے ہوں یا بزنس ہینڈرن کے لئے ہوں آپ کی اپلیکیشنز بہت زیادہ مارکیٹ میں ان ہو چکی ہیں تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میری کنٹری کے لوگ یا کسی بھی جگہ پر کوئی رہتا ہے اور وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے اور خود کے اخراجات خود بنانا چاہتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ انڈرائیڈ اپلیکیشن ڈیولمنٹ سے گئے کیونکہ یہ بہت ایزی چیز ہے جس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سہنس نہیں ہوتی یہ بہت ایزی چیز ہے آپ ایزی اس کو سیکھ کر اپنے اخراجات خود ہی ہینڈل کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی اچھا بلہ سپورٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو زیادہ تریننگ چیزیں ہیں وہ انڈرائیڈ اپلیکیشنز چل رہی ہیں اس میں لوگ سیمپل سی اپلیکیشن مناتے ہیں جس میں لکی دور لگاتے ہیں اس کے تو اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ویڈیوز ویو کرواتے ہیں اور ساتھ میں ایڈ موب کی ایڈ لگا جاتے ہیں اپلیکیشنز کے اندر جیسے کافی زیادہ ارننگ ہو جاتی ہے ان کو اور وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے جو بے روزگاری بڑی ہے اس لیے میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ انڈرائیڈ اپلیکیشن ریولمنٹ کے لیے کون سا انوائرمنٹ آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے اس انوائرمنٹ میننگ دیٹ کہ کون کون سا ٹولز آپ کو آپ نے کمپیٹر کے اوپر انسٹال کرنے پڑتے ہیں لیکن ایک بات یہ آجاتا ہے کہ آپ کو جیسے ہی کوئی ٹول انسٹال کریں گے تو آپ کے سسٹم میں بھی سلو ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک سوفٹویر کے لیے منیموم ریکورمنٹ آف دی سسٹم یہ جاننا بہت ضروری ہے تو انڈرائیڈ سٹوڈیو کے لیے جو منیموم ریکورمنٹ ہے سسٹم کی وہ آپ کی منیموم چار جی بھی ریم اور ٹو سکسٹی کر لیں ہارڈ ڈسک اتنی ہوتے ہیں نارمال اتنا زیادہ سائز نہیں ہوتا خیر اس کا لیکن ریم جو اہنا وہ زیادہ ریپینڈ کر رہی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے سسٹم کی سپیڈ بہت سلو کر دیتا ہے یہ اس کے بعد آپ کو تین چیزیں جو اہنا وہ فرس ٹائم پر آپ کو انسٹائل کرنی پڑیں گی انڈرائیڈ سٹوڈیو کے لیے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو گوگل کرون کے اندر آئیں یہاں پر آکے آپ نے دیکھنا ہے کہ جے آر ای ڈاؤنلوڈ یہ کیا ہیں یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ سے انوائرمنٹ سیٹ کروانا چاہتا ہوں اس کا یہاں پر آکے آپ کلپ کریں گے یہ اوریکل کی ویب سائٹ سے ہی جو اہنا ڈاؤنلوڈ کرنے آپ نے پتہ نہیں اور لوگوں کا کیا سین ہے لیکن یہاں سے ہی ڈاؤنلوڈ کرنے یہ افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پر آکے اپنے وینڈوز کا آپ کا اگر 64 بٹ ہے تو وہاں پر 64 بٹ کا کرنے اگر 86 ہے تو 86 کا آرام سے کرنے ایک یہ کرنا ہے جی آر ہی آپ نے اور ایک کرنا ہے آپ نے جی ڈی کے یہ بھی اوریکل کی ویب سائٹ سے مل جائے گا آپ کو یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں سے نیچے آکے وینڈوز کے لیے اپنے مطابق جو بھی چیز ہو وہ آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے اینڈویڈ سٹوڈیو یہاں وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو اس کا لیٹسٹ وریجن 4.1.1 آپ اس لیے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اینڈ 6 ایم بھی کہے گے جیسے ہی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے آپ کے پاس ایک کمپلیٹ جو ہے نا ایک کمپلیٹ پیک بن جاتا ہے انڈویڈ سٹوڈیو کے لیے جو بھی فائل ہوتی ہے اس کا جیسے کہ میرے پاس یہ انڈویڈ جی ڈی کے جی ڈی اور انڈویڈ سٹوڈیو یہ 3 چیزیں پڑی ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے جی ڈی کے اور جی ڈی انسٹال کرنا ہے انکو پر ڈبل کلک کرنے سے یہ انسٹال ہو جاتے ہیں ایسے کہ آپ نے انسٹال کرنا ہے میرے پاس آلیڈ انسٹال ہے اس لیے میں نہیں کرنا ہوں یہ بھی ایسے کرنا ہے اور یہ بھی اپنے بلکل ایسے ایڈبل کلک کر کے انسٹال کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو انسٹال کریں گے آپ سی پٹیشن کے اندر آئیں گے یہاں پر پروگرام فائلز کے اندر آئیں گے اور یہاں پر آپ کو جاوہ کا فولڈر میں لے گئے یہاں پر جی آری میں آئیں گے اس کے بن فولڈر میں آئیں گے یہاں پر آکے آپ کوپی کریں گے یہ پاتھ اور جس پی سی پر کلک کریں گے پاپٹیز ایڈوانس سسٹم انوائرمنٹل ویریابل پاتھ اس کو ایڈٹ کریں گے اور یہاں پر ایک نیو پاتھ ایڈ کریں گے جو آپ نے بھی کوپی کیا تھا یہ والا اس کو ایڈ نہیں کروں گا مجھے لگتا ہے ایڈ ہو گیا ہے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں نہیں ہوا آپ نے اس طرح کر کے اوکے کر دینا ہے اور سیم یہی کام اپنے جیسے یہ جی آری کیا ہے اس طرح آپ نے جی آری کیا ہے یہی کام کرنا ہے من فولڈر میں جا کے یہ والا پاتھ اوپر کوپی کر لینا ہے اور اس کو آکے یہاں پر اس پاتھ کے اندر سسٹم ویریابلز کا یہ پاتھ ہے یہ ضرور رکھے گا اگر آپ یوزر ویریابلز کے اندر اس کو پاتھ کے اوپر سیٹ کر دیں گے تو اس کا کوئی فیادہ نہیں ہوگا آپ کو یہاں پر پاتھ سیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو یہاں پر آکے آپ ایڈٹ کریں گے نیو پاتھ سیٹ کریں گے یہاں پر پیسٹ کر کے آپ اس کو اوکے کر دیں گے تو وہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل انڈرڈ سٹوڈیو پر ڈبل کلک کرنا ہے اور وہ آپ نے انسٹال کرنا ہے کیونکہ میرا الڈی انسٹال ہے اس لئے میں آپ کو یہاں سے کچھ اس کی سکرینز دکھا دیتا ہوں کہ وہ انسٹال کیسے ہوگا جیسے ہی آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے سب سے پہلے آپ کے پاس سکرین آ جائے گی اس سکرین آگے آپ نے اس کو نیکسٹ کرنا ہے پھر آپ کے پاس سکرین آ جائے گی آپ نیکسٹ کرتے جائیں گے جیسے نورمالی سارے سوفٹوئر کو انسٹال کرتے ہوئے کرتے ہیں یہ پروسس اب کے لئے سمپل ہے جیسے ہی نیکسٹ کرتے جائیں گے وہ فینش ہو جائے گے انڈ پہ جا کے اس کو سٹارٹ کر دینا آپ نے سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آ جانا ہے یہ تھوڑا سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں ہوتا جائے ہیں کہ انڈرول سٹوڈیو آپ کی سیٹنگ جو آپ کرتے رہتے ہیں بعد میں ایک بار انسٹال ہو جائے تو بعد میں آپ کو کوئی ریکوائیڈ سیٹنگ آئی تو آپ نے وہ سیٹنگ کر دی تو انڈرول سٹوڈیو کیا کرتا ہے کہ آپ کی سیٹنگ کی ایک فائل بناتا رہتا ہے جو آپ نے سیٹنگ کی ہوتی ہے اس کا لاغ رکھتا رہتا ہے اپنے پاس کہ یہ سیٹنگ کی ہے یہ سیٹنگ کی ہے یہ سیٹنگ کی ہے فرئیجمپل آپ کے پاس جب کبھی انڈرول سٹوڈیو آننسٹال ہو جاتا ہے یا آپ کرتے ہیں خود ہی تو آپ سنگل جہی والی فائل جو ہے نا اس کو امپورٹ کر کے اپنی پریویس جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کو آپ یہاں پر لوڈ کر سکتے ہیں بیسکلی یہاں پر کلک کر کے آپ نے اس سیٹنگ کی جو فائل بندتے اس کی لوکیشن دینے ہیں کہ وہ کہاں پر سیو ہوتی رہے جو اب یہ بھی کر لیں گے تو اس کو ڈن کریں گے یہ چیزیں ساری ہوتی جائیں گی یہاں پر آکے آپ اس کو نیکسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آ جائے گئے یہ تو یہاں پر آپ نے سٹینڈر جو ہے نا وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو نیکسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آکے یہ والی سکرین نیکسٹ کرنی ہے یہ والی سکرین نیکسٹ کر کے یہاں پر آ جائیں گے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے ڈاؤنوڈ کرنی ہے خود ڈاؤنوڈ نہیں کرنی ہے جیسے یہ سکرینڈ پر آئے گا آپ نیکسٹ کریں گے یہ خود ہی ڈاؤنوڈ سٹارٹ کر دے گا اور یہ ڈاؤنڈوڈ ہوتی جائیں جب یہ خودی ڈاؤنڈوڈ ہو جائیں گے ساری تو اس کو فنش کیا یہاں پر بٹن نظر آ جائے گا آپ فنش کریں گے تو آپ کے پاس یہ چیز اوپن ہو جائے گی یہ پرانے ورزن کا ہے 3.1.1 اس لئے یہ اس طرح نظر آ رہا ہے جو لیٹسٹ ہے وہ کچھ اس طرح نظر آتا ہے ٹھیک ہے میں اب سمجھاتا ہوں کہ ادھر آ کے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جیسے آپ کے پاس یہ سکین اوپن ہوگی تو اس طرح آپ کا انڈرٹ سٹوڈیو ریڈی ٹو ورکنگ ہوتا ہے لیکن اس کے لئے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ کہ اپنے اپلیکیشن جو بنانی ہے وہ کون کون سی ڈوائس پر سپورٹڈ ہو یہ چیزیں چیک کرنے کے لئے آپ کو وہ والی ساری ڈوائس کے ایس ڈی کیس جو ہے نا وہ یہاں پر انسٹال کرنے پڑیں گے اس کے لئے کریں گے کیا کہ کنفیگریشن میں آئیں گے ایس ڈی کے مینیجرز یہاں پر آپ کے پاس ساری ڈوائسوں کے ایس ڈی کیس بڑے ہوتے ہیں یہ 2.1 سے لے کے ابھی جو ریسنٹلی لانچ ہوئے ہیں 11.0 اس تک سارے ایس ڈی کیس آپ کے پاس بڑے ہوئے ہیں تو آپ نے سیمپل نوربل کیا کرنا ہے کہ 4.4 جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہیں ڈوائسز وہ بھی بہت کم لیکن وہ ہوتی ہیں تو اب نگاہ کرنا ہے 4.4 سے لے کے 11.0 تک سارے انسٹال کر لینا ہے یہ تو ہوتا ہے پروفیشنل لوگوں کے لیے جو ایک اپلیکیشن کسی کلائنٹ وغیرہ کے لیے بنا لے ہیں تو ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ساری اپلیکیشن جو ہے نا وہ ساری ڈوائسز پر رہا رہا ہوں لیکن کیونکہ ہم صرف ٹیسٹنگ پریباس کے لیے کر رہے ہیں تو آپ سیون پوائنٹ زیرو تک کر لیں تو ابھی بہت ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ میموریز لیتے ہیں یہ ایس ڈی کیس جو ہوتے ہیں تو آپ فور پوائنٹ فور بھی نہ کریں بھلے سیکس پوائنٹ زیرو کر لیں سین پوائنٹ زیرو کر لیں اور ایڈ پوائنٹ زیرو یہ دو کر لیں تو یہ بہت ہے ہمارے لیے ٹیسٹنگ کے لیے ان کو جیسے ہی آپ یہاں پر یہ بھی میرا انسٹال نہیں ہو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ایک بار یہاں پر کلک کریں گے اوکی کا بٹن پریس کریں گے اوکی کا بٹن یہ ڈاؤنڈوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی جب ڈاؤنڈوڈ کمپلیٹ ہوگا تو وہ بلکل ایسے ہی ایک منٹ کے در گیا ہوگی یہ بھی اس طرح بلکل جیسے یہ چیک ہو گئے ہیں اس طرح یہ بھی چیک ہو جائے گا تو اس طرح کر کے آپ نے یہ ایس ڈی کیس انسٹال کر لینے ہیں جیسے ہی آپ ایس ڈی کیس انسٹال کریں گے تو سمپل ہم یہاں پر آکے نیو پروجیکٹ کر سکتے ہیں دوستو نیو پروجیکٹ کرنے یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے اور آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی بہت زیادہ ان ہوگی اپلیکیشنز آج کل انڈرائیڈ کی تو کانڈی اچھ کو تھوڑا سا سیکھیں اور ہماری اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور ان کو بھی لائیں کہ وہ فری کا ایک نالج میں دے رہا ہوں میں آپ سے کوئی چیز نہیں لے رہا ہوں آپ نے صرف ویو کرنے یہ ویڈیو اور کچھ بھی نہیں کرنا فری میں پڑھاؤں گا اچھا پڑھاؤں گا جو نہیں سمجھائے گی مجھے باہر بار پوچھے گا میں باہر بار بتاؤں گا آپ کو فری میں نالج مل رہا ہے پریز لے لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ایک خاص بات اگر آپ واقعی انڈوائی ڈویلمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو میری ہر ایک ویڈیو کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے لئے آپ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو یا نیا لیکچر جو بھی میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک لازمی پہنچ رہے Thank you so much اپنا خیال رکھے گا اپنے چینل کا بھی خیال رکھے گا اللہ حافظ